آگستہ گھسکانٹ پر انڈیا ٹی وی نے رکشہ منتری منہور پاریکر سے خاص باتچیت کی انڈیا ٹی وی سے باتچیت میں منہور پاریکر نے خلاصہ کیا ہے آگستہ گھسکانٹ کے پیچھے کئی بڑے اور پاورفل چہریں کچھ گوانہ بن گئے ہیں اور کچھ ایمبیسٹر حالانکہ پاریکر نے کسی کا سیدھے نام لیے بغیر کہا کہ آروپیوں کو بخشا نہیں جائے گا مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو پورا پھر موجود کی کچھ کا گھر حالاند ہے ٹی وی نے جو پورا ہوگا یہاں بٹا کرتا ہے جب آپ پھر مجھے لگتا ہے چوہ سے آج ihrer کا بعد رہنڈ سے پڑھانے پڑھانے اور پڑھانے پھر میںED کیونکہ بات میں پیسے نہیں ملتے دوسرا کم کوٹ کرتا تو automatically you are gone to Augusta Westland was very sure to be eliminated on financial count because as it is اس کا base price even by Air Force initial estimate is higher than S92 تو اس میں امپورٹن تھا کی Augusta Westland single vendor ہو جائے اور یہ پہلے سے مجھے لگتا ہے کیا تھا اور اس کے لئے شروع میں EC225 کو نکال دیا by saying that 1.8 میٹر کا کیبین چاہیے حالانکہ EC225 یہ ایک ہی وینڈر پہلے والی فیٹ جو ہوئی تھی مطلبہ فیلڈیویویشن ٹرائل اس میں سے پاس ہوا تھا تو وہ اگر رہتا یہ کامپیٹیشن میں تو اینڈ میں وہ definitely کامپیٹیٹر بول کے رہتا اور ملٹی وینڈر ہوتی تو Augusta Westland single vendor نہیں ہوتا تو اس کے لئے ان کو پہلے نکال دیا بعد میں باکی لوگوں کو الگ الگ طریقے سے نکال دیا سو پہلے سے ان کو ہی اورڈر دینا ہے یہ سگنل گیا تھا اور یہ سگنل کمپلائ کرنے کے لئے کافی پاورفول آدمی چاہیے سی بی آئی اور ایڈی نے بھی اپنے جو ایف آئی آر ریجسٹر کی ہے اس میں اکیوز نمبر ون فارمر ایر چیف ایر چیف مارشل اس پی تیاغی کو بنایا ہے اصلی لوگ کون ہیں کیا یہ فرنٹ فیس ہے ان کے پیچھے کوئی اور بڑے لوگ ہیں پولیٹیشنز ہیں کانگریس کہ رہی ہے آپ کے بعد سونیا گاندی اور احمد پرٹیل کھلاف سبوت نہیں ہے لیکن ان کا نام کھشید سی بی آئی کی کیج جو ریجسٹر ہوئی ہے وہ تیاغی اور اس کے نام سے وہ کانگریس کے جمانے میں ریجسٹر ہوئی ہے سو وہ ریجسٹر کر کے یہ لوگوں نے اس کے مکھے آروپی اے ان کو باجو رکھتی ہے تیاغی کا نام ایٹالین کورٹ میں آیا تھا لیکن نیچے والا ایٹالین کورٹ میں نہیں لیکن اوپر والے کورٹ میں ابھی ان کا بھی نام آگیا تو ان کا نام آیا تو ان کا بھی ان کا نام آیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ افٹر یو کلیکٹ اپروپریٹ ایویڈنس این منیٹر سر اپا لگتا ہے ان کو جس طریقے سے کہا گیا جو ان میں اینویڈیگیشن ہے وہ انڈین اجنسیز کریں تو ان کو انڈیگیشن کرنا چاہیے لگتا ہے وہ ایجنسیز کو dream Crowder تیاغی کرنا بڑے گا ان کے باس کتنے ایویڈنس ہے وہ کہاں تک پوچھتے ہیں کیا ستیج پہ انویسٹیگیشن ان کا کارنا ہے یا نہیں کارنا ہے ان کے باس دوکومنٹر ایویڈنز مل گیا تو وہ بھی کرنے کے جورت نی تو منی تریل جو نکلتا ہے پریلیری فرسٹ انویسٹیگیشن میں اس میں سے جو جان میں آیا جاگا ہے وہ حساب سے they can expand but that day will have to decide timing and کس کو بلانا ہے کس کو پوچھتا ہے اگر بڑے پولیٹیشن ساتے ہیں اور بڑے بیورکرائٹ آئیں گے ان کے کلابی کاروائی ہونی چاہیے لگتا جرور کیوں نہیں ہونی جایے اگستہ ویسٹ لین میں جو لوگ انویلت ہے بیورکرائٹ لیول پہ ہے آج آپ اگر دیکھے تو اس میں سے کئی لوگ اچھے اچھے پوزیشن میں بیٹھے مگیتے ہیں ایک گورنر بنگے ایک امبسیڈر بنگے میں کوئی ایلگیشن نہیں کر رہا ہوں ایک کاروائیشنل اترابی بندگے ایک اور کچھ بندگے تو الگ الگ لوگ الگ الگ اچھے پوزیشن پہ ہیں اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ یہ لوگ اس سمائی کے دیسپینسیشن میں اچھے تالوک رکھتے تھے پولٹیکل لیڈرشپ سے کس کو امبسیدر آپ بناتے ہیں کس کو آپ کاروائیشنل اترابی بناتے ہیں جس کے اوپر آپ کو وشویس ہے تو میں بتانے کی جورت نہیں ان کے اوپر وشویس ہے یہ تو یہ تو ڈیفنیٹ ہو گیا ہے نہیں تو ان کو گووردر کس کو یہ نہیں بناتے تو اپنے بیشواسوں لوگ وہاں ڈالنا اس کا مطلب کیا ہے